اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت شروع ہوئی مگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اچانک ایک ڈرامائی تبدیلی سامنے آئی وہ درخواست گزار وہ برگیڈیر صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ آٹھ فروی کے انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے آج اس درخواست کی سماعت ہونی تھی جب سماعت شروع ہوئی جب وہ کیس کال کیا گیا تو سپریم کورٹ میں ججیز کو بتایا گیا کہ اس درخواست گزار نے درخواست ہی واپس لے لی ہے یہ تین رکنی بینچ ہے چیف جسس قاضی فائز عیسائی اس کی سربراہی کار رہے ہیں ان کے ساتھ جسس محمد علی مزر اور جسس مسررت حلالی صاحبہ ہیں لیکن ہوا کیا ہے ججیز نے کہا ہے کہ اس درخواست گزار کو بلایا جائے اس سے رابطہ کیا جائے اس درخواست گزار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اس درخواست گزار کو بولانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ درخواست گزار پیش نہیں ہوئے سماعت میں وقفہ ہوا اور وقفے کے بعد بھی وہ درخواست گزار ٹریس نہیں ہو سکا اب سپریم کورٹ پاکستان نے بدھ کے دن تک یہ سماعت ملتوی کر دی ہے بدھ کے دن دوبارہ اس پر سماعت ہوگی ایک بڑا سوال یہ سامنے آرہا ہے کہ اس محبے وطن پاکستانی نے درخواست دائر کیوں کی تھی اور پھر درخواست واپس کیوں لے لی اور اگر ایک درخواست گزار درخواست واپس لے چکا ہے تو سپریم کورٹ پاکستان خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کیوں اس درخواست کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ قاضی صاحب یہ درخواست سننا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ درخواست گزار درخواست واپس لے چکا ہے یا واپس لینا چاہتا ہے ناظرین اکرام در حقیقت چیپ جسس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آٹھ فروری کے بدترین الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے جو بدترین الیکشنز ہوئے ہیں اس پر ٹھپا لگانا چاہتے ہیں اس پر مہر تصدیق ثبت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات صاف شفاف تھے اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ شفاف انتخابات تھے کیونکہ ان آٹھ فروری کے انتخابات کا براہ راست تعلق چیپ جسس اور پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے کیونکہ یہی وہ بینچ ہے جس کے سامنے لیول پلائنگ فیلڈ کا معاملہ تھا اور لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جس طرح کے پھر گھٹیا فیصل سپریم کورٹ سے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی نے لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواستی یہ واپس لے لی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں آپ سے ایسی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں چاہیے یہی وہ بینچ تھا جو آج دوبارہ یہ کیس سن رہا تھا یہی وہ بینچ تھا جو کیس سن رہا تھا جس نے بلے کا نشان واپس لیا تھا اور جب انہوں نے بلے کے نشان واپس لیا تو اس کے بعد ہورس ٹریڈنگ کا بدترین دھاندلی کا اور یہ جو سارا کچھ پاکستان میں ہوا الیکشنز کے نام پر اس کا رستہ کھلا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد کردہ تھے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے پی ٹی آئی کے عمران خان سے عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑا اب ان کی وفاداری تبدیل کرائی جا رہی ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور مریم نواز کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے اگر وہ بلے کے نشان پر لڑتے تو مریم نواز وزیراعلا پنجاب نہیں بن سکتی تھی مریم نواز اگر وزیراعلا پنجاب بن رہی ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی وجہ سے بن رہی ہیں جس میں جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس محمد علی مزر اور جسس مسررت حلالی نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا تھا پھر تیسرا معاملہ سپریم کورٹ نے کیونکہ جب یہ کہا تھا کہ آٹھ فروی کا الیکشن پتھر پر لکیر ہے تو اس کے بعد پھر اس دوران الیکشن سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفکیشن موطل کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ آروز جو آپ بیوروکریسی سے لے رہے ہیں یہ صاف شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے عدلیہ سے آروز لیا جائیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس آرڈر کو بھی کل ادم قرار دے کر الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن بحال کر دیا تھا پھر جب الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن بحال ہوا تو انہی بیوروکریٹس نے انہی آروز نے الیکشن کروایا جس کی وجہ سے یہ ساری ننگی دھاندلی ہوئی الزامات لگ رہے ہیں اور پھر الیکشن کمیشنر راولپنڈی نے ہوش روبا انکشافات کیے جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر اور قاضی فائز عیسیٰ کو اس دھاندلی میں برابر کا شریک قرار دیا اور ان کی پھانسی کا بھی مطالبہ کیا آج کی سماعت سے پہلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی جو کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا نے انکشافات کیے پھر کل رات کو رائے ساکب خرل نے جو جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا جو لکشمی چوک میں ایک پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بودھ والے دن کیا کرتی ہے لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس پر ٹھپا لگا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ صاف شفاف انتخابات تھے تو پھر پاکستان کی نیچے تمام عدالتوں کو ایک میسج چلا جائے گا کہ کوئی عدالت کسی طرح کہ ریمارکس ان الیکشنز پر مت دے کسی طرح کہ کوئی فیصلے دھاندلی کے خلاف مت دے کوئی عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہ دے جسے تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ان کو کچھ فائدہ ہو دیکھیں بڑا حیران کن ہے بڑا تشویشناک ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ریاست پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کے نوے فیصد لوگ پاکستان کی عدالتوں پر اب اعتماد نہیں کرتے اور یہ بڑا تشویشناک ہے کہ آٹھ فروی کے الیکشن میں دو سو کے قریب صوبائی اور قومی سمبلی کی نشستیں ہیں جس میں جیتنے والوں کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن اور ان کے آروز نے فارم فورٹی سیون جاری کیے اور اس پر نونلی کے لوگوں کو جتوا دیا لیکن آٹھ فروی سے لے کے آج انیس فروری تک گیارہ روز میں پاکستان کی کسی ایک بھی عدالت کے کسی ایک بھی جاج نے یہ نہیں کہا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق کاؤنٹ کر کے فارم فورٹی سیون جاری کیا جائے یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے یہ بہت تشویشناک بات ہے یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے کسی ایک بھی جاج نے یہ جورت نہیں کی حالانکہ ان کا حلف تو یہی کہتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے حلف کے مطابق فیصلے کریں لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے اب یہ درخواست ایک ایسے وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئی ہے جب پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو کیا ہوا دنیا کے کئی طاقتور ممالک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے تحقیقات ہونی چاہیے دھاندلی کے حوالے سے اور پاکستان کے لیگل فریم ورک میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے چیف جسیس آف پاکستان اس عدالت کے اس ادارے کے سربراہ ہیں تو سب سے پہلے وہ وہ معاملہ سب سے آخری فورم پر آ گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اگر سپریم کورٹ تھپا لگا دیتی ہے کازی صاحب تھپا لگا دیتے ہیں اس پر کہ یہ صاف شفاف انتخابات تھے تو پھر اس کے بعد تو چپٹر کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے کی کوئی بھی عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی جس سے ثابت شدہ جو دھاندلی ہے اس کے خلاف کوئی آرڈر دیا جائے یہ نہیں ہو سکے گا پہلے ہی وہ نئی دیرے جب سپریم کورٹھپا لگا دے گی آٹھ فروی کے انتخابات پر تو اس کے بعد پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی جائیں گی تو وہ بھی بار بار کہیں گی کہ قاضی فائد عیسیٰ نے ان انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے صاف شفاف قرار دیا ہے اس کے بعد پھر کون کیسے کہے گا کہ یہ انتخابات صاف شفاف نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا اسی طرح سے جیسے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے چوتھے کے بعد پانچویں کیس میں گرفتار کیا جا رہا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے لیکن سپریم کورٹ کے جسی سردار تارک مسعود نے اس آرڈر کو کل ادم قرار دے کر سخت ریمارکس دیے تھے ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف کہ یہ کون ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز یہ کہنے والے وہی سردار تارک مسعود جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے تو جب سپریم کورٹ کوئی عبزرویشنز دے دیتی ہے ریمارکس دے دیتی ہے تو نیچے کے ججز پہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ آٹھ فروی کے انتخابات پر ٹھپا لگا دے گی مہر لگا دے گی کہ یہ صاف شفاف انتخابات ہے تو پھر کسی عدالت کے کسی جج کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ جج اس کے خلاف جائے کسی بھی عدالت کا تو یہاں تو بہت دور کی بات ہے آج الیکشن کمیشن میں کوئی اسی سے نوے کے قریب حلقوں کے کیسز کی سماعت ہے اب جو سب سے بڑی اور اہم صورتحال ہے وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ لکشمی چوک کے پرنٹنگ پریس والے بیلٹ پیپر پر کیا ہوتا ہے رائے ساکب خرل کے حوالے سے بڑی تشویشنا خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رات کو غائب کر دیے گئے ہیں ان کا فون بند ہے وہ نامعلوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے دمانگ شخصیت کے مالک ہیں زبردست آدمی ہیں اچھے جرنلسٹ ہیں پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو لے رہا ہے ایون اویس جھکڑ جو نیاز جھکڑ کے بیٹے ہیں لیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشیان چینل پر بیٹھ کر عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں لیا میں بیٹھ کر یہ کارے ہیں لیکن فارم فورٹی سیون کے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں نون لی کے جو لکشمی چوک کے پرنٹنگ پریس کے بیلٹ پیپر سے جیتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی انٹرنیشنل میڈیا کے کسی چینل نے ابھی تک نہیں لیا کسی ایک کا انٹرویو نہیں کیا تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے سپریم کورٹ میں ڈرامائی تبدیلی آ چکی ہے درخواست گزار برگیڈیا صاحب غائب ہیں وہ نہیں مل رہے ان کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہیں تلاش کیا جا اور وجہ میں بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر آٹھ فر ویک انتخابات پر ٹھپا لگا دیتی ہے صاف شفاف قرار دے دیتی ہے تو پھر پوری دنیا کے میڈیا میں نون لی کہے گی کہ ہم نہیں سپریم کورٹ چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ ان الیکشن کو صاف شفاف قرار دے چکے ہیں تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے مزید صورتحال پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے